یومِ علی کے حوالے سے اتدائی جو ہے آپ جہاں سے کرنا چاہیں جس بات سے کرنا چاہیں آپ اس پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں مرساہب سب سے پہلے جو آپ نے پہلا سوال کیا اسی کو میں کانٹینیو کروں گا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اولاد میں سے حضرت شہنشاہ ولایت حضرت پیچ سید ولایت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میرے دادا جان تھے وہ یہاں پر ان کے بزرگ حضرت میرا یاہیہ تشریف لائے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو کہ ایک امتزاج ہے اور ایسا امتزاج ہے جو کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا مسلح کی اس بات کی گوائی دیتا ہے اور ایسا امتزاج ہے جس میں طریقت بھی ہے جس میں شریعت بھی ہے اور جس میں حقیقت بھی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت امام باکر کے اور حضرت امام باکر بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام زین العابدین وہ واحد بیٹے ہیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے جو کہ کربلا کے مدان میں زندہ بچ گئے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام حضرت امام زین العابدین اور آپ کے دادا کا نام حضرت علی المرتضی شریف خدا کرم اللہ اور یہاں مزے کی بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جو تھے وہ پوتے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ایسا امتضاج ہے جو کہ ہمیں اور کہیں بھی نظر نہیں آتا تو حضرت امام جعفر صادق اپنے نانا سے بھی فیوز و برکات حاصل کیے اور آپ کو اپنے ہاندان سے فیوز و برکات ویسے ہی حاصل تھے حضرت امام جعفر صادق کے نانا جو تھے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے تو یہاں پر شریعت طریقت اور روحانیت اور حقیقت ہر چیز جمع ہو جاتی ہے بے شک اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلا جاؤں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے شگید ہیں حضرت امام آدم ابو حنیفہ حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ نے فرمایا دو سال رسکی حضور ہم نے تو سمجھا تھا فرمایا کہ سو سال آپ نے فرمایا جو دو سال میں حضرت امام جعفر صادق کی شگردی میں گدارتا ہوں وہی اپنی عمر کو تصبر کرتا ہوں باقی کی مینے دائیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہتا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت میرا یاہیا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو کہ برے سگیر میں تشریف لائے اور آپ کے خاندان سے حضرت شہنشاہ ولایت حضرت کی سعید ولایت علی شہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اور پھر ان کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے حضرت مجاہد ملت سابزادہ سید محمود شہ صاحبی راتی علی رحمانہ تو یہ ایک پس منظر تھا جو کہ آپ نے سوال کیا خاندان کے متعلق آگے بعد چلتی ہے حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجو کیونکہ آج دن کو ہم نے یوم علی بھی منایا کون علی المرتضی یو امیر المومنین بھی ہیں تو امام المتقین بھی ہیں شہر خدا بھی ہیں تو مشکل کو شاہ بھی ہیں مرتضی بھی ہیں تو داماد مصطفی بھی ہیں نفس رسول بھی ہیں تو زوج بطول بھی ہیں حسد اللہ الغالیب ہے جن کا نام نامی ہی علی ابن عبی طالب وہ علی جس کی تلوار کبھی خیبر کے میدان میں چلتی ہے کبھی اوہد کے میدان میں چمکتی ہے وہ علی جس نے بہادری اور شجاعت کے سلسلہ میں لا فتاہ الا علی لا صحیفہ الا زلفقار کا لقا باست ہے سبحان اللہ تو حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہ کی شخصیت ان کے بارے میں اس محدود وقت میں کیا کہا جا سکتا ہے یعنی آپ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن باس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید فرحان رشید کی تین سو آیات ماشاءاللہ آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کرتا ہے اور حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہ کی شان میں سیکڑوں کی تداد میں احادیث ہیں جو کہ آپ کی شان آپ کے مقام اور آپ کے مرتضی با کے متعلق گواہی دیتی ہے حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہ کے متعلق کیونکہ ایک بھی آیت کو بیان کیا جائے تو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اس پر بحث کرتے ہوئے اسی طرح ایک حدیث کو بیان کیا جائے تو اس پر بھی گھنٹوں درکار ہوتے ہیں حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہ کے متعلق ایک حدیث پاک ضرور عرض کرنا چاہوں گا حضور نبی کریم رعو فرخیم علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں لا يحبو علیان منافقن ولا يبگزوہ مومن یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے اور مختلف کتب نے اس کو لکل فرمایا ہے اس کو اپنے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ کوئی بھی مومن علی سے بغض نہیں کر سکتا بے شک اور کوئی بھی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا یعنی اس حدیث پاک کو انڈریکٹ طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے اور منافق وہ ہے جو کہ علی سے بغض کرتا ہے جو میار ایمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہ کی ذات ببرکات کو بنا دیا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے چونکہ اس وقت ایسے لوگ بھی تھے جو کلمہ گو تھے بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے وہ منافق تھے عبداللہ ابن ابی کی آپ کو معلوم ہے اور دیگر بہت سے منافقین جن کو میرے آقاں نے فرمایا اخرج یا فلان فا انہا کا منافقون اخرج یا فلان فا انہا کا منافقون آپ نے مسجد سے ان کو نکال دیا تین سو منافق مرد اور ایک سو ستر عورتیں حضور نبی کریم روف الرقیم علیہ السلاة و تسلیم نے مسجد سے نکال دی رمائے تو بھی منافق ہے تو بھی منافق ہے آج نبی کے علم غیب پر اطراز کیا جاتا ہے نبی کے غلام حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں سلونی اما دونال ارشے آج مجھ سے سوال کرو میں تمہیں ارشی آزم کی بھی خبریں یا رو جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے ان کے آقا کا پھر کیا عالم ہو تو حضرت علی المرتضاء شیر خدا کرم اللہ وجہ کی ذات وہ زیادہ ہے جو ایک قصوٹی ہے جو میار پڑکا جاتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں تو حضرت علی المرتضاء شیر خدا کرم اللہ وجہ کی ذات وہ ذات ہے اور آپ کا خاندان وہ خاندان ہے یاد رکھیے بڑھ سب کچھ لوگ اپنے علم پر ناز کرتے ہیں کچھ خاندان اپنی سخاوت پر ناز کرتے ہیں کچھ خاندان اپنی شہادت پر ناز کرتے ہیں کچھ خاندان اپنی حق کو ہی پر ناز کرتے ہیں لیکن یہ گرانہ وہ گرانہ ہے جس گرانے پر شہادت ناز کرتے ہیں یہ گرانہ وہ گرانہ ہے جس گرانے پر علم ناز کرتا ہے یہ گرانہ وہ گرانہ ہے جس گرانے پر سخاوت ناز کرتے ہیں اور یہ گرانہ وہ گرانہ ہے جس گرانے پر حق بات ناز کرتے ہیں بات کے مطلعے کون سا میں ٹاپک چونوں کہ ایک ٹاپک بھی چونوں تو ایک گھنٹہ درکار ہے کم از کم اس پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرما دیا یہ قسوٹی ہے جو ان سے محبت کرنے والا ہے وہ مومن ہے جو تھوڑا سا بھی دل میں بغض رکھے گا وہ سمجھ لے کہ وہ منافت